میرے بھائیو ہم جنابِ حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمتے ہیں ان سے محبت کرنے کو عبادت سمتے ہیں اور صرف ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کی والدہ جنابِ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ جنابِ فاطمہ جن کے بارے میں امامِ بخاری رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الادب المفرد میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ جنابِ عیشہ فرماتی ہیں حدیث روایت کرنے والی کون ہے یہ حدیث جس میں شان بیان ہو رہی جنابِ فاطمہ کی اس شان کو نکل کرنے والی کون ہے جنابِ عیشہ پتا چلا جنابِ عیشہ کو بھی آلِ بیعت سے پیار تھا ان کے درمیان اختلافات نہیں تھے ان کے درمیان بڑی محبت تھی اور یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات تھے بغض و عداوت تھی یہ جھوٹے ہیں اور وہ صحابہِ اکرام سچے ہیں جنابِ عیشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی جنابِ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتی تو نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے طور پر کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کر ان کی پشانی پہ بوسا دیتے اور جنابِ فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے کتنا پیار ہے نبی علیہ السلام کو اپنی اس لارلی بیٹی سے اور میرے بھائیو ہمیں تو جنابِ حسن و حسین کے والدِ گنامی سے بھی پیار ہے جنابِ علی سے بھی پیار ہے اور پیار کیوں نہ ہو صحیح بخاری میں وہ حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہِ خیبر میں کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّاعَةَ رَدُلًا غدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فرمایا کل میں لڑائی کرنے کے لیے جہاد کا جنڈا اس آدمی کے حوالے کروں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسولِ علیہ السلام سے محبت ہوگی اور خود اللہ کو اور رسولِ علیہ السلام کو اس سے محبت ہوگی اور وہ کون تھے جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامِ مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں جنابِ علی رضی اللہ عنہ اسے نقل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اے علی لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِن تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغد و دعوت رکھنے والا منافق ہوگا جنابِ علی سے محبت ایمان کا میعار ہے میعار ہے لیکن کون سے محبت حقیقی محبت جو شریعت کے مطابق ہو جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جو جنابِ علی کی تعلیمات کے مطابق ہو ناروں والی محبت نہیں بینر لگانے والی محبت نہیں وہ محبت جو یہ تقادہ کرتی ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کی ہر بات کو مانوں تو نبی علیہ السلام جنابِ علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغد و دعوت رکھنے والا منافق ہوگا میرے بھائیو آلِ بیعت بڑے عظیم لوگ ہیں وہ آلِ بیعت جو ایمان کے اوپر ہوں جو اسلام کے اوپر ہوں جو توحید کے اوپر ہوں اور جو ایمان کے اوپر نہ ہوں اسلام کے اوپر نہ ہوں توحید کے اوپر نہ ہوں تو چاہے آپ کا چچا ابو طالب ہو جنت میں نہیں جا سکتا چاہے آپ کا چچا ابو لہب ہو جہنم کی آگ میں داخل ہوگا لیکن اگر آلِ بیعت نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گدار رہے ہیں تو ان کا عدب و احترام ہمارے اوپر واجب ہے موسیقی موسیقی